پاکستان کے نئی سیلیکشن کمیٹی کہتی ہے کہ بابر کو آرام دیا گیا ہے نسیم شاہ کو آرام دیا گیا ہے شاہن شاہ فریدی کو آرام دیا گیا ہے پہلے تو سب جانتے ہیں کہ آرام نام کی کوئی چیز ٹیسٹ کرگٹ میں نہیں ہوتی خاص طور سے اس ٹیم کی جو اس وقت پائیدان میں سب سے نیچے اپنے گھر پر ہی لگاتار ہار رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا بابر کو ڈراب کرنا چاہیے تھا شاید بابر کی رنج نہیں ہے یہ حقیقت ہے لیکن یہاں پڑھنا دوستو ا ایک فرق دیکھتا ہے بھارت میں اور پاکستان میں انڈیا میں پلیئرز سسٹم سے چلتے ہیں سسٹم سے آتے ہیں پاکستان میں پلیئرز سسٹم کے باوجود آتے ہیں اب لے لے کرنا پاکستان کے پاس سالیہ سالوں میں بابر آزم ایک پلیئر تھے اب شاہد بابر کی گلتی تھی جب کپتانی سے ہٹا دیا گیا پھر لالچ میں انہوں نے دوبارہ کپتانی لے لینی نہیں چاہیے تھی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ میں ایسے کون سے تیر چلانے والے کھلاری ہیں کہ آپ نے بابر کو ڈراؤپ کر دیا اور پھر آپ کہہ رہے ہوگی ایک کام کرتے ہیں جی بابر کو تھوڑا آرام دے دیتے ہیں جو کہ کبھی کبھی فائدہ بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے آپ جب ڈراؤپ کرتے ہیں تو کبھی کبھی کھلاریوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے وہ کھلاری اندر جھانک کے بھی دیکھتا ہے اپنے آپ کو رینیونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پورے کرکٹ سسٹم نے بابر کو ہرا دیا بابر کی ہار نہ صرف خود سے ہوئی ہے بابر کی ہار شاید پاکستان کے کرکٹ ایکو سسٹم سے بھی ہوئی ہے اب وہاں پر کیا ہوا کیا کوئی ایسا تھا جو پاکستان کرکٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ کو امپروف کیسے کر رہا ہے کیا کوئی ایسا تھا جو یہ بابر سے جا کر بات کرتا اور کہتا کہ بابر یار ایک کام کرتے ہیں جتنا کانفیڈنس آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں جاؤ آپ رنبر آؤ بائی صاحب وہاں پر سیلیکشن کیونٹی بدلی ہے انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا گھر کے سارے بل بدل دیتے ہیں اور بھائی صاحب بلب تو آپ بدل دو گے لیکن بجلی کہاں سے لاؤ گے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں اتنے بڑے کھلاری نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی صورتحال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کھلاری بڑا زبردست کمبیک کرتا ہے ایک یہ کھلاری ختم ہو جاتا ہے اور جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ بابر کی پچھلے ایک سال کی بیٹنگ رہی ہے مطلب آپ کو اب ان کے بیٹ سے اس طرح کے اور اس کنسسٹنسی کے ساتھ رنز ملے جو شاید آج سے تین چار سال پہلے مل رہے تھے تین چار سال پہلے میں نے یہ کہا بھی تھا میں نے کہا کہ یہ ایک ینگسٹر ہے ایک اچھا پلیئر ہے اور شاید آنے والے ٹائم میں جو فیب فور کی ہم بات کرتے ہیں جب یہ چار جائیں گے تو آنے والا جو فیب فور ہوگا اس میں بابر آزم ایک اترادی کاری رہیں گے مہیل بھی one of the contenders بابر نے run بھی بنائے جس کے بھی خلاف بلائے جہاں پر بھی بنائے بہت وہ consistent تھے لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ بابر نے نا بابر نے جو تھوڑا سا rigid ہونا کسی کی ناس سننا جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے کئی کپتانوں کے بارے میں کہا جاتا تھا خاص صور سے عمران خان لیکن بابر کے پاس عمران خان والی ٹیم نہیں تھی اور بابر آزم عمران خان بھی نہیں تھے اور جب ان کو پچھلے سال ورلڈ کپ سے ہٹایا گیا تھا کپتانی سے بابر کو کپتانی کی سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی لیکن پہ وہ لالچ کی دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد میں دوبارہ کپتانی لے لیتا ہوں آپ کو میں ایک example دیتا ہوں انڈیا اور پاکستان کرکٹ کا جو میں کہہ رہا تھا فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ انڈیا میں بھی کئی بڑے بڑے players آتے ہیں جن کے ایک patch آتا ہے ان کے runs نہیں بنتے لیکن ان کھلاریوں کی بیزتی نہیں کی جاتی ان کھلاریوں کی بیزتی پورا ecosystem انڈین کرکٹ نہیں لگتا ہے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں اس کو نیچے گراتے ہیں cricket system کھلاریوں کے ساتھ رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں ہو سکتا ہے میں آج کہوں کہ یاد نہیں اس player کی performance نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی اور کہے کہ پھلا player کی performance صحیح نہیں ہے بڑا آپ selection دیکھیں گے نا انڈیا کی وہ consistency ہے وہ ایک عزت آپ کو اس کھلاری کو دینی ہوتی ہے پاکستان میں تو یہ تھا کہ آئے دن آپ کے ہر پندرہ دن بعد موسم بدلتا تھا اور آپ کپتان کو بدل دیتے تھے اچھا یہ سمجھ نہیں آیا کہ اب پاکستان کیا کرے گا کیا پاکستان نے ابھی سے ہتھیار ڈال دیئے ٹھیک ہے وہ youngsters کے پاس گئے ہیں کبھی کبھی آپ کو system change کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن جس طرح سے اس وقت پاکستان cricket چلائی جا رہی ہے مجھے نے لگتا کہ وہاں پر intent یہ ہے کہ نہیں یار let's put all our heads together اور اپنے cricket کو improve کریں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بدلے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بابر نے بھی چار لوگوں کو رفل کیا ہو جب وہ پاور میں تھے جب ان کا بلہ چل رہا تھا ان کی کپتانی چل رہی تھی آج جس کے آج پہ پاور آتی ہے وہ کہتا ہے چال بھئی تلنوں پہلے میں گرانا مطلب تجھے ہی میں نیچے اتارتا ہوں اور یہ پاکستان cricket اب موقری ہو چکی ہے پاکستان کا جو بڑے سے بڑا cricket fan بھی ہوگا وہ بھی یہ کہے گا کہ it's a mockery now اور آپ کیا سوچتے ہو آپ یہ سوچ رہے ہو کہ انگلینڈ کی خلاف آپ کی home series ہے آپ نے اپنے تین چار بڑے بڑے پلیروں کو آرام دے کر کیا احسان کیا ہے بھائی صاحب آپ نے مطلب جو cricket کھیلی ہے یا جس طرح سے آپ کی team کی سوچ رہی ہے i'll be surprise کی یہاں سے آنے والے وقت میں آلیا آنے والے وقت میں پاکستان cricket کھڑی ہو i think بابر اور پاکستان cricket شاید اس وقت پاکستانی fans کو دونوں کی طرف دیکھ کر یہ لگتا ہوگا کہ کاش ہم نے انصاف کیا ہوتا